اسلام علیکم صبح بخیر آج ہے جی تیس نومبر دو ہزار اکیس اور صبح کے اس وقت بج رہے ہیں آٹھ بچ کر سینتیس منٹ میں تو کافی صبح کی جاگی بھی ہوں اور اس وقت میں اپنے کام پر ہوتے ہوئے بھی گھر کو مینج کر رہی ہوتی ہوں اور پل پل کی خبر رکھ رہی ہوتی ہوں اور پل پل کی ایڈوائز ان لوگوں کو دے رہی ہوتی ہوں اب ایسے کر لیں اب ایسے کر لیں یہاں تک کہ پانی بھرنے سے لے کے اور وال بند کرنے تک کی بھی خبر میں نے یہی سے رکھ رہی ہوتی ہے یہ صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک فی میل کے لیے خاص کا جب وہ ایک وائف ہو ایک ماں ہو تو اس کی ڈیوٹیز بہت ٹف ہوتی ہیں جب آپ پٹور پہ بھی ہوں تو خیر ابھی میں نے ناشتہ مانگوایا ہے یہ پراتھا ایک پراتھا بڑا زبردست قسم کا اور یہ انڈا اور انتہا کی تیز کالی مش ڈال دی ہے حالانکہ میں نے اس کو ہاف فرائی کہا تھا لیکن اس نے اس کو اوملیٹ ٹائپ بنا دیا اور ساتھ میں گرمہ گرم چائے تو یہ میں نے ہوتل میں ہی مانگوا لیا ہے بہت اچھی نیند آئی رات کو اور پتہ رات کو میں سونے سے پہلے اس کو دیکھ رہی تھی اور مجھے دل چاہا تھا میں یہ پیسٹریز اٹھا کے کھا لوں اتنا دل چاہا رہا تھا خیر پر مجھے اچھا لگ رہا تھا اس کو سامنے دیکھ کے نا تو بس بہت اچھی نیند آئی یہ گلہ تھوڑا سر ڈسٹریب ہے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے بس چائے پیتی ہوں جو شاندہ ڈال کے اور ساتھ میں پھر میڈیسن کھا لوں گی تو انشاءاللہ جی آج مجھے واپس جانا ہے بارہ بجے تک تو میں ہوتل میں ہی ہوں ریسٹ کروں گی تیار ویار ہو کر اور ٹھیک بارہ بجے یہاں سے نکل جاؤں گی اسٹیشن کے لیے ٹھیک ہے آگے کا پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی فیلحال تو میں ابھی ریسٹ کر رہی ہوں اور ناشتہ کر رہی ہوں لائٹ آن کر لیں نا جی تو ویورز میں اب یہاں سے نکلنے والی ہوں کیونکہ مجھے اسٹیشن جا رہا ہے تھوڑا پہلے ہی جا رہی ہوں جبکہ میری ٹرین چاہے وہ ساڑے ساڑے نہیں ایک بچ کے تیس منٹ کی ہے تو میں نے کہا چلے میں ان کو دے دوں ابھی ساڑے گیا رہا ہوں ہے ٹھیک ہے تو جی ٹھیک تھا کہ ٹھیک تھا اتنا ساف کوئی چھوڑ کے جاتا ہے نہیں 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 ایسے ہی میں پہلی بار اچھا اور اسی طریقے سے میں گاری کے جو کیبن تھا یعنی کہ میرا جو کمپارٹمنٹ تھا وہ بھی میں ساف سے چھوڑ کے آئی تھی اور اسی طرح میں ایک آپ لوگوں کو دینا چاہتی تھی لیسن کہ دیکھیں آپ کہیں پر بھی رہیں بے شک وہ آپ کرائے پر لے کر رہیں اس کے اپنے پیسے دیوں لیکن اس کو جاتے وقت یا اس کا استعمال اتنے اچھے سے کریں کہ تاکہ آپ کے بعد کوئی آئے تو وہ بھی خوش ہو اور ان کا بھی نقصان ہو ٹھیک ہے سو مچ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا لگا چاہے بہت زبردست تھی پراتھا فیر تورسی کڑک بنایا رہا تھی بہت زبردست تھی تو میں تانو کیا سی کہ ہاف رائی بنانا تھی تسی چک تیر ملچہ کالیاں پائیاں یہ ساتھ تھی میں بہت زبردنوں شہور لوگ آیاں شہور آئی ہوسی آئی کر آجتا او بی پی آئی ہو جاندہ ہے اچھا تانا کی یہ لطاف حسین لطاف حسین کڑک تو تو آتھے ہو بہت دی سال ہوگی اچھا چلو ٹھیک ہے جی بہو شکریہ میں ٹی وی لگایا ہے کوئی نہیں میرا اپنا ٹی وی چل دا رہا دا ہر وقت تو ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہو گیا ہے اور میں یہاں سے نکر رہی ہوں اور یہ ہے جی میری آج کی لپس آج ہماری سرسید ایکسپریس سے کراچھی کے لیے روانگی ہے بزریا سرسید اور سٹینڈر کلاس میں جاؤں گی اس بار کیونکہ سلپر میں میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا تھا ایکانومی نوٹ ایٹ آل کیونکہ میرا گرہ خراب ہے اب اللہ کا شکر اس وقت ٹھیک ہے اسٹیشن چلتے ہیں وہاں جاکے تھوڑا سا اسٹیشن دکھاتے ہیں آپ کو لوگوں سے ملواتے ہیں ویٹ کرتے ہیں اور گاڑی کا ہرائیول دکھاتے ہیں لیتے ہیں یہاں سے رکشہ رکشے والا اس نے ہندیر روپی لیا تھے اور اب بھی ہندیر روپی لگے اور ہم چلیں گے ہی اپنے سٹیشن پر میرے تو نہیں راورپنڈیوالوں کے یہ دیکھ لیجئے یہ بلکل میرے ساپ نے لیاکت باغ کا میکرو سٹیشن ہے رکشہ آکے کھڑا ہوا ہے یہاں پر اور انہی سے پوچھتے ہیں کہ پہنے سٹیشن جاندے ہو لیکن میں پیسے لاندے ہو جی جو سو مان رہے تھے تو میں نے سو میں ان کو کہا چلنا تو چلو سر سید مجھے ایسا کہ آپ کو پتا ہے کھانا ملتا ہی ہے ایکانومی میں بھی ملتا ہے اور ایسی سٹیجر میں بھی ملتا ہے ایسی سریپر میں بھی ملتا ہے اس کی تین کلاسز ہوتی ہیں سریپر تو آپ کو میں نے پہلے ہی دکھا دیا ہمیں تو چالزہ فیملی سر سید لکھیں گے تو آپ کو وہ مل جائے گا آپ لو میری خوشی کا اندازہ کریں کہ میں گھر چاہ رہی ہوں تو بچوں کے پاس تو میری خوشی کا اندازہ کریں اور جب وہاں سے میں یہاں آری تھی تو اس وقت بھی آپ لوگ میرے ایکسپریشنز ریکھے تھے ابھی میں بہت خوش ہوں ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ججبہ پیدا ہو گیا تو کچھ بھی ہو جائے یہ وہ چیز ہوتی ہے کہ جو آپ کے اندر سے نکل نہیں سکتی میں اپنی فیملی کو بہت مسکتی ہوں اپنے میاں کو اپنے بچوں کو اللہ پاس دیتا کہ میرے میاں ہیں اللہ پاس سب کو ایسے میاں دے اتنے اچھے ہیں ماشاء اللہ اللہ نظر برسے بچائے میرے اور بچوں کے حقوب بہت اچھے سے پورے کرتے ہیں یہ اسٹیشن بلکل سامنے ہی ہے اور یہاں پر میں رکشے سے اتری ہوں میں نیت پیکج ختم تھا میں سپرکارٹ کا کارٹ تو بھی ہے یعنی کہ کارلز بغیرہ میں کر سکتے ہیں لیکن نیت نے ہی یوز ہو پا رہا تھا کیونکہ پیکج ختم ہو گیا جو سپرکارٹ میں تھا لہٰذا میں یہاں سے ٹو تھاٹی والا پیکج کروا رہی ہوں ہوتیل سے یہاں آتے آتے ہیں صرف مجھے آٹھ منٹ لگے ہیں اور اب اندر جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اندر سے پہلے بھی دکھایا ہے وہ دوبارہ دکھاتے ہیں راولپنڈی ریلوے سٹیشن پہ ہم پہنچ چکے ہیں ٹکٹ دل فکار صاحب نے مجھے کراچی سے ہی آن لائن کروا دی ہے مجھے آنا نہیں پڑا تو یہ ہے دی ہال اندر آ چکی ہوں میں اس وقت جو ہے بارہ بچ کر اور آٹھ منٹ ہو رہے ہیں پلیٹ فارم نمبر تین پر پشاور سے کراچی جانے کے لئے عوام ایکسپس پلیٹ فارم نمبر تین پر دیکھیں آپ کے کام میں آ رہی ہے تو ویکسینیشن کو یقینی بنائیں اچھا جی میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اکثر بہنگ بھائی مجھ سے پوچھتے کہ آپ بھی ویکسینیشن کارٹ دیکھا جا رہا ہے کہ نہیں ویکسینیشن کارٹ ہوں گے کسی بھی گاڑی میں کسی نے بھی نہیں پیچھا اور نہیں ہوں گے دکھانا پڑا ہے آج تک نہ ٹکٹ لیتے وقت نہ سفر کے دوران اور نہ ہی کئی سے اگلیٹ اور اینٹر ہوتے ہوئے اچھا جی آپ کو پلیٹ فارم نمبر تین پر ہی ریلوے ریسٹورنٹ بھی مل جائے گا جیسا کہ میں نے لاہور والے اسٹیشن پر آپ کو پلیٹ فارم نمبر فور پر دکھایا تھا چائے پی تھی تو یہاں پر بھی اندر چلتے ہیں چائے پیتے ہیں اور ریویو دیتے ہیں آپ کو ریلوے ریسٹورنٹ میں آکر میں بیٹھ گئی تھی اور یہ چائے بھی میں نے منگوالی ہے یہ کیک جو ہے میرا اس دن سے چل رہا ہے اور تھوڑا تھوڑا تھا ہی تھی خیل بہرحال یہ پانی کی بوتر اور یہ ساتھ میں کف سیرپ اور دوائیاں جو میں نے کھانی ہوتی وہ ساتھ میں چوشادہ لوں گی چائے کے اندر ڈال کے اور یہ جی میں نے اپنا موبائل وہاں پر چارجنگ پر لگایا تاکہ جتنی ابھی بیٹری میں نے استعمال کی ہے یہاں آکر وہ فل ہو جائے میرے بیٹھے بیٹھے پر اور یہ میرے پیچھا پورا دیکھ رہے ہیں ہال بنا رہے ہیں اور لوگ بیٹھے رہے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پڑھتے ہیں وہ میں نے دیکھے کھانا بھی مل رہے ہیں چائے ہیں ہر چیز یہاں پر مل رہی ہے اور آپ ممبا کے کھا پی سکتے ہیں اور ویٹ کرنا ہو تو ویٹ بھی کر سکتے ہیں چائے میں نے پی لیا چائے بہت زبردست تھی چالیس اوپیہ کا کب تھا اور بہت زبردست چائے تھی میں نے جشانہ ڈال کے پی لیا کھا تھی شربت پی لیا اور دوائی کھا لیا یہ آپ کو دور ایک گاڑی آتے میں نظر آ رہی ہے جو کہ ہزارہ ایکسپریس سے کراچی سے آ رہی ہے اور پشاور جا رہی ہے اور پلیٹ فرم نمبر فائف پر جا رہی ہے اس وقت راورپنڈی پلیٹ فرم نمبر فائف پر رکے گئی ہے اور عوام ایکسپریس یہاں سے نکل گئی تھی میں نے چائے پیتے دوران یہ آپ کو سارا ویو نظر آتا ہے یہاں اسٹیشن کا اور بہت خوبصورت اسٹیشن اس وقت سنی ڈے ہے اور پلیٹ فارم نمبر تین پر میں کھڑی ہوں یہاں پر اسی تین نمبر بورڈ کے نیچے ہی یہاں پر مجھے کلی حضرات نے بتایا کہ آپ کی کوش نمبر فور سر سید ایکسپریس آ کر لگے گی ٹھیکی جی ایک ڈیلو فائف نائین ایک ڈیلو فائف نائین ایٹ ویو ٹونٹی سر سید ایکسپریس ریک ہا آ چکا ہے دیکھیں جی یہ چھوٹا سا بیبی آپ کو میں دکھا رہی ہوں کوکریج کا یہ پورا ڈبا ہی جو ہے نا کوکریجی اس سے بھڑا ہوا ہے اور یہ دیکھیں اوپر بھی چل رہے ہیں بطب کھا کھا چل رہے ہیں ces سٹینڈر میں میری سیٹ ہیں وہاں پہ ہر سائز کا کوکریج ہے اور سامنے گھوم رہے پھر رہے ہیں یہ دیکھ رہا denominator khôngこれ اور یہ کہہ رہے ہے کہ کون سی آنکھوں سے دیکھیں ہم نے دیکھیں اگلے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ کیا ہے یہ کیا ہے اس چیز کے پہ پانچ ہزار پر دوں آئے آئے یہ رہا یہ دیکھیں ادھر پہ کاکریج دیکھیں آپ کو ہر جگہ نظر آئیں گے کاکریج یہ دیکھیں یہ سپریہ کر رہے ہیں نا یہ سارے اور نکلیں گے باہر ابھی اور یہ دیکھیں وہ جا رہا تمیز تھے اور نہیں چاہتے ہیں ہم نے آپ پہ لیڈیز نہ تمیز نہ گلتے کرنا چاہتے ہیں تمیزی سے بات کرنے لگا بھائی اٹھا بے سانس اتنا اس پے کر دیا کہ سانس بھی لیا جارہا